وَمَا اَرْسَنَّاكَوْا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا اَرْسَنَّاكَوْا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانبالوں کے لئے رحمت بنا کر آپ اسی پر غور صرف آئیں یہ کیا ضرورت تھی کہنے کی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جانوں کے لئے رحمت صرف یہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو سارے جانوں کے لئے رحمت بنایا ہے نہیں بھیجے کی ضرورت کیا نہیں بھیجے کی ضرورت یہ تھی کہ ہر چیز میں دو پہلو ہوتی ہے رحمت کا پہلو بھی ہوتا ہے سارا پہلو بھی ہوتا ہے ماباپ اولاد کے لئے رحمت بھی ہیں ماباپ کبھی کبھی اولاد کے لئے زامت بھی بڑھ جاتے ہیں استاد شاگتوں کے لئے رحمت بھی ہے کبھی کبھی استاد کی مار سے شاگتوں کی بازو موٹ سکتا ہے اوہ کی بھی موٹ سکتی ہے بدعا بھی نہیں سکتا ہے استاد براز ہوتے ہیں اسی طرح پیر مریتوں کے لئے رحمت ہوتا ہے مگر کبھی کبھی زحمت بلکہ آج کل رحمت کم اور زحمت زیادہ بنی ہو گئے ہیں اس لئے کہ قرآن کے مطابق ہم نے پیروں کا انتخاب نہیں کیا قرآن کے مطابق ہم نے پیروں کو انتخاب نہیں کیا صرف اسی حکم کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو زحمت کے پہ جو سامنے آتے ہیں یہ پھر نام آتے ہیں ان اولیاء اوہو اللہ مطابق اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی وہ ہے جو مطبی و بحیف کا ہے اللہ نے جو یہ میجار بتایا تھا اس میجار کو ہم نے نظر انداز کر دیا اس لئے کہ جو زحمت کے پہ جو سامنے آتے ہیں اور اخبارات میں اور کسیل میڈیا وگرہ پہ اس طرح کی دولی دولی خبریں سننے تو بہتی ہیں تو بہر آرام ہر چیز میں رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے یہ حمد روٹی جب سے روشت ہم آلیہ روٹی کھانے لگے ہیں کبھی کبھی روٹی خرابی کر جائے کبھی کبھی روٹی خرابی کر جائے ماہ السلام کا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کہ اے نبی ہر چیز میں رحمت و زحمت کے دونوں پر نبولید ہیں آپ وہ ہر قسم میں رحمت ہی رحمت ہے زحمت ہے آپ وہ ہیں کہ صرف رحمت ہی رحمت ہے زحمت ہے ہی نہیں تائف کے میلان میں جو کچھ تائف آنے کیا تھا اللہ نے خرشتے کو بیٹھا کہ جاں میرے معموق سے پوچھ اگر وہ اجازت دے تو تائف کے دونوں پہاڑوں کو اکٹھا کر کے تائف کی دستی کو پیس لے مگر میرے معموق سے نوچھ نہ کر وہ کہے تب اب جب اللہ نے بیٹھ جا تھا اگر معموق علیہ السلام فرما دے تائف کی دستی پس جاتی تو اللہ نے تو کوئی نوٹس نہیں نہ لینا تھا کہ ججو سے خود کارک میں معموق سے پوچھ کے تو ایسا کر دے تو پھر اسے تو نہیں کہنا تھا کہ میرے بندوں کو مار دیا مگر یہ رحمت اللہ علیم کے جن میں مار دے جا یہ رحمت اللہ علیم کے جن کے پاس بے جا اور رحمت اللہ علیم بنانے والا کی کوئے رحمت اللہ علیم کی شان عطا کرنے والا بھی وہ ہے تو پھر وہ تو شان عطا کرنے والا تھا اس سے تو پتا تھا کہ میرا معبود یہ بات مانے گا نہیں میرا معبود یہ بات مانے گا نہیں اسے جو پتا تھا بیٹھا کیوں بیٹھے اس لیے کہ بجے پتا چل جائے بیٹھے اس لیے کہ آپ کو پتا چل جائے بیٹھے اس لیے کہ فرشتوں کو بھی پتا چل جائے کہ رحمت اللہ العالمین ایسے ہی نہیں اللہ نے بنا دیا اور فرما دیا یہ واقعی رحمت اللہ العالمین ہے سب اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر لیے کہ تم رحمت ہی رحمت ہو سانت والا پہلوں تم میں بہت جو گی اب دوسرا لفظوں پہ بہت فرمائیں ارشاد فرمایا رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین رخصت اللہ العالمین کی ہو سکتا تھا رحمت اللہ العالمین مگر رحمت اللہ العالمین ہوتا ہے یہ جیسے ہوتا ہے نا کتاب سید سید کی کتاب رحمت اللہ العالمین آلمین کی رحمت سید کی کتاب آلمین کی رحمت تو میرے اس میں کیا ہونا تھا سید کی کتاب یعنی سید کتاب کا مالک ہے سید کتاب کا مالک ہے اگر رحمت اللہ العالمین ہوتا تو آلمین رحمت کے مالک ہوتے ہیں آلمین رحمت کے مالک ہوتے ہیں مگر ارشاد فرمو رحمت اللہ العالمین آلمین رحمت کے مالک نہیں ہیں یہ رحمت ہے آلمین کے لئے آلمین چاہیں تو فیدہ اٹھائیں آلمین چاہیں تو فیدہ اٹھائیں نہ چاہیں تب بھی فیدہ مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت اللہ لعالمین ہیں آلمین میں اوروں کو چھوڑو سارے انسان تو مسلمان ہیں زیادہ کافرہ ہے تھوڑے مسلمان ہیں مگر رحمت اللہ عالمین کی رحمت سے کافروں کو بھی فیدہ مل رہا ہے ایمان بابا کو بھی فیدہ مل رہا ہے کافروں کو کیا فیدہ مل رہا ہے یہ رحمت اللہ اللہ رب العالمین ہے اللہ نبی رحمت اللہ عالمین ہے دونوں میں آپ کو فرق نظر آتا ہے عالمین میں وہ رحمت اللہ عالمین یہ رحمت اللہ عالمین جس جس کا وہ رب ہے کس کس کی نبی رحمت رحمت جس کانات کائنات کائنات کوئی زرنہ ایسا بتائیں جو اللہ کی رہوبیت سے خانی ہو کائنات ربی اللہ الصلاة والسلیم یہ تو ابھی تھوڑے عرص کی بات ہے جب حضرت سنگلہ تنیبات تاہرہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ کی بود میں تشریف لائے یہ تو کل کی بات ہے نا تو یہ کائنات کم کی ہے کل کی بات کائنات کے حساب سے کہہ رہا ہوں جس کو لاکھوں کرونوں اٹھوں ساتھ ہو گئے تو اٹھوں سال مخلوق پہلے موجود تھے ربی اللہ الصلاة والسلیم کل سجدہ آمنا تکاربے پہلا ہو بڑے عرص کی بات ہے تو کیا اس مخلوق کو رحمت کی ضرورت نہیں ہو اس مخلوق کے لئے کون تھا رحمت اللہ العالمین اس مخلوق کی یہی رحمت اللہ العالمین کے سمجھنا ہو رحمت اللہ العالمین مدینہ شریف کہاں ہے میں کہاں ہوں آپ کہاں ہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں صرف انسان نہیں مخلوق کا کوئی فرد بھی ایسا ہو سکتا ہے مخلوق کا کوئی فرد بھی ایسا ہو سکتا ہے بلکہ ایسا ہو کیا سکتا ہے کون فرد ایسا نہیں ہے جس کا رحمت کے بغیرے گزارہ ہو سکتا ہے ساری رحمت کے مہتاج ہیں ساری رحمت کے مہتاج ہیں اور مہتاج مہتاج رحمت جہاں سے ملے گی رحمت کا فیض جہاں سے ملے گا وہ نبی کی زاد ہے سندہ ناہو علیہ و سندہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ سمندروں کی پیمے بھی جو بخلوق ہے وہ رحمت کی مہتاج ہے تو بخلوق ساری رحمت کی مہتاج ہے نبی رحمت فرمانے والے تو پانی کی زمدروں کی تیزے بھی جو بخلوق بستی ہے نبی کو اس کے حال کا پتہ ہوگا تو رحمت فرمائے گا میرے حال کا پتہ ہوگا تو رحمت فرمائے گا رحمت کا معنی بھی سمجھو رحمت کا معنی ہوتا کیا ہے رحمت کے لیے کیا چیز ضروری ہے رحمت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک رکت ایک تعتوف رکت کہتے ہیں کسی کا دکھ دیکھ کے دل میں اروان پیدا ہونا دل کا نرم ہونا یہ آتی دیرتے نہیں ہے لوگوں سے دکھ تو دل میں نرم پیدا ہوتی ہے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یا اس کے دکھوں کسی نرم پیدا اور تعتوف کے معنی کیا ہوتے ہیں تعتوف کے معنی یہ ہوتے ہیں اور پیم پیدا ہوتا ہے اور وہ فریان کرے نہ کرے آپ اس پہ یہ سان کرتے ہوئے اس کے تبلیم کو دور فرماتے یہ رہے گا اب یہاں سے پتا چلا گے کہ کائنات کے سرے سرے کا نبی کو علم ہے کوئی ترکتا رہ جائے نبی کو علم ہی نہ ہو رحمت کریں گے کیا کوئی ترکتا ہوگا ترکتا ہے نبی کی علم ہی نہ ہو تو وہ رحمت کریں گے کیا نبی کی علم میں جو ہو مدر نبی کی کونک سے بار ہو نبی کی اختیار بھی ہی نہ ہو اس کی مدد کرنا تو پھر مدد کیسے کریں گے تو اللہ نے نبی کو علم بھی اطاف کرنایا اور نبی کو اللہ نے اختیار بھی کیا کہ تعطف فور فریان کرے نہ کرے نبی اس کا دو قبل ہے اسلام سے دو سبا ہے سبحان اللہ